بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وقت شور ہے پاکستان کے اندر کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا ہے اور یہ پاکستان کی پالیسیوں اور یعنی سٹیٹ لیول کی پالیسیوں سے یو ٹرن ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو اس کو شہید نہیں سمجھتا لیکن عمران خان صاحب اس کو شہید سمجھتے ہیں کل قومی سمبلی میں انہوں نے بجٹ سیشن میں اپنی فارن پالیسی جو تھی اس پر بات کرتے ہو گئے کہ یہ کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ کسی کے اثر سے نکل گئی ہے اور اب ہم جو ہیں وہ کسی کے جنگ میں حصہ نہیں لیں گے یہ پاکستان تیہ کر چکا ہے بلکہ ہم لوگوں کو جوڑنے انہوں نے افغانستان اور سعودی عرب اور جو افغان پی سٹاکس ہیں ان کا بھی ذکر کیا وہیں پہ انہوں نے کہا کہ شرمندگی تھی کہ ایک طرف پاکستان جو تھا وہ علائی تھا دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو بلکہ ہے وہ اس نے سام بن لاغن کو مار دیا یہاں آ کے اور پھر انہوں نے فارن چینج کیا لفظ شہید کر دیا اب یہ پتہ نہیں جو انہوں نے پہلے کہا مار دیا پھر شہید کیا یہ کسی ممکنہ پریشر سے کہ کہیں جو دینی ہرکے ہیں ان کی طرف سے ان کی کوئی پریشر نہ ہو لیکن اگر آپ عمران حان صاحب جو ہیں ان کی جو پاکستان کی سٹیٹ پالیسی تھی تہشدگردی کے خلاف وہ پاکستان کی اس کو جنگ کبھی انہوں نے سمجھی نہیں تھی تو یہ ذہن میں رکھیں تو میں صرف دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل انہوں نے اپنے ایک یہ والی بات کی دوسری بات انہوں نے کی کہ میرے جو بیانات میں کبھی کوئی تضاد کرونا کے حوالے سے کبھی بھی کوئی تضاد نہیں تھا یہ تو کرونا کے حوالے سے سپیسیفک انہوں نے کہا اس پہ بھی وہ تضاد ہے یا نہیں ہے وہ ٹی وی چینل جو ہیں پاکستان کا میڈیا وہ ان کے کلپس جو ہیں تاریخ کے اعتبار سے جوڑ کے فلان تاریخ کو خان صاحب نے کہا کرونا کچھ نہیں کہے گا کرونا بس ایک نزلہ ہے پھر کہا کرونا جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا کرونا بڑا خطرناک ہے اس طرح کی وہ چلتی رہتی ہیں تو ہم اس بحث میں نہیں جاتے تضاد والی بات جو ہے وہ میں اس طرف لے کے آتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شہید ہیں اسامہ باللہ ہے اچھا شہید ہیں تو پھر یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا جو قتل ہے اگر وہ شہید ہیں اور وہ شہید کیے گئے ہیں تو قتل ہیں تو پھر اس میں پاکستان کا پورا پورا ہاتھ ہے ریاست پاکستان کا یہ ایک وقت تھا کہ ہم پوری دنیا یہ سوچتی تھی کہ پاکستان نے شاید ان کو اسامہ باللہ لادن کو چھپایا ہوا تھا اور امریکہ نے آ کے ٹارگٹ کیا اور پاکستان چیٹ کر رہا تھا لیکن پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی اور ریاستی پالیسی ہمیشہ سے یہ ہی رہی ہے کہ ہمارا اسامہ بن لادن سے کوئی تعلق نہیں تھا دنیا اس کو دہشتگرد سمجھتی تھی دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ جیسے بھی تھی جو بھی ہے وہ آپ اس بحث میں اگر جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی تھی کہ اسامہ بن لادن کو ہم نے پناہ نہیں دی ہوئی تھی اور کیونکہ شک تھا پاکستان کے اوپر تو پاکستان یہ کہتا رہا اور یہی ہم سمجھتے رہے پر دنیا سمجھتے رہے لیکن خان صاحب نے جو اپنا امریکہ کا پہلا جو دورہ تھا اس میں انہوں نے اے فاکس ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا وہ ڈیٹ اور اس کا وہ سوٹ ہم آپ کو سناتے ہیں چھوٹا سا سوٹ ہے بڑا ڈیٹیل انٹرویو ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ تسلیم کیا تھا کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ بنیادی طور پر سی آئی اے نے جو کاروائی کی وہ آئی 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 کی دی ہوئی انفرمیشن تھی بنیادی اس سے لیڈ لی سی آئی اے نے اور اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا گیا تو اگر اسامہ بن لادن شہید ہے تو پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان اس کے پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت جو بھی تھی جس کی بھی تھی وہ اس کی ذمہ دار ہے پھر اسامہ بن لادن کے قتل میں ایک بات تو یہ ہوگی اور اس انٹرویو کی میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ وہ جو انٹرویو کر رہا تھا اس نے کہا کہ جی کہ افغانستان پیس کے حوالے سے باتیں کرتے کرتے وہ اس مقتے پہ آئے کہ ڈاکٹر جو شکیل افریدی ہے اس کو آپ کیوں نہیں چھوڑ دے تو خان صاحب نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم نے کہ یہ ایک جذباتی معاملہ ہے پاکستان کے اندر ان کو جسوس سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کا جسوس تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ایک الائے ہیں یعنی امریکہ کہ یہ تھا دی ہیں اور امریکہ آپ کو بتائے بغیر ایک کاروئی کر رہا ہے تو آپ ہمیں انفرمیشن دیتے ہم خود اسامہ کو باہر نکال دیتے پاکستان سے تو یعنی وہ ظاہر ہے تب خان صاحب کی حکومت نہیں تھی جس کی بھی تھی وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے تو اس نے کہا آگے سے تنزن یعنی الفاظ میں تنز تھا لہجے میں تنز نہیں تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایس ای ہے اس پر الزام ہے کہ وہ جو کی انفرمیشن ہوتی ہے وہ لیک کر دیتا کہ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا اس انکر کا کہ اگر ہم پاکستان کو یہ انفرمیشن دیتے تو وہ اسامہ بن لادن کو فرار کرا دیتا وہاں سے تو اس امران خان نے پھر آگے سے کہا کہ ایکچولی اسامہ بن لادن کو جو پکڑا ہے سی آئی اے نے وہ آئی ایس آئی کی انفرمیشن کی بنیاد پر پکڑا ہے ہم نے وہ جو ٹیلی فون کال کے سگنل تھے وہ سی آئی اے کے سی آئی اے کو دیئے آپ سی آئی اے سے پوچھ رہے تو ایک تو ہوگی یہ والی بات کہ اگر ہم مطلب یہ کہ اگر ہم اس جنگ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اسامہ بن لادن ہے وہ مطلب حق پر ہے تو پھر پاکستان کی ریاست نے جو پالسی اختیار کی کیا وہ غلط تھی پھر ایک یہ بھی بات آئے گی کہ ہم نے تو بنیادی طور پر اگر غلط سمجھ رہے تھے یا ٹھیک سمجھ رہے تھے بڑی کنفیوزنگ سی یہ والی بات ہے کہ پھر ایک ہم خود جو ہیں وہ اسامہ بن لادن کی اطلاع دے رہے ہیں ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر ہم اسامہ بن لادن کو اگر خان صاحب سمجھتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا تو بالکل ان کا حق بنتا ہے وہ سربراہ حکومت ہیں اس وقت پاکستان کی ہر پالسی جو ہے وہ ان کی حکومت جو ہے بظاہر اسی نے چلا نہیں ہے تو پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے اور جو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں سوال کہ اگر یہ جنگ جو تھی پرائی جنگ تھی پہلی بات کہ ہم نے اڈاپٹ کیوں کی لمبی بیس ہے ہم اس میں نہیں جاتے اور ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ جو اڈاپٹ کی تھی یہ پریزم شرف نے کی تھی پریزم شرف پاکستان کے جو چند طاقتور ترین حکمران گزرے ہیں ان میں سے ایک تھے ان کو وسیاء کریں سفید کریں انہوں نے جو پاکستان کے حق میں بتر سمجھا وہ انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے یہ ہماری جنگ ہے لڑی گئی اس سے پہلے جو جنگ لڑی تھی وہ اس کو پولٹیکل یا آپ جو بھی نام دے وہ جنرل زیاؤل اگین پاکستان میں ان سے بڑا شاید ہی کوئی طاقتور حکمران گزرا ہو سیاہ سفید کا مالک انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب ہم نے روس کے خلاف امریکہ کے ساتھ دینا ہے خچر سے لے کے انسان تک ہم نے اس جنگ میں جھونکے اور ظاہر ہے کہ پھر پیسے بھی ہمیں بہت آئی یہ ہماری اکانومی چلی بھی ان دنوں صرف اسی جنگ کی بنیاد پر تھی لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیپسی فیکٹری جو اختر عبد الرحمن کے بیٹے جو اتنے امیر ہیں یہ اگر منی ٹریل نکالنی شروع کی جائے تو وہ اس کا حساب نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اسی جنگ کے پیسے سے سارا کچھ بنا ہوگا ہے خیر اس بحث میں بھی نہیں پڑھتے تو جو وہ افغانستان والی جنگ لڑی کی جہادے افغانستان جو ہوا تھا وہ بھی ہماری ایک طاقتور ترین صدر جس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا اس کا فیصلہ تھا پھر امریکہ کا اتحادی ہونا بزاتے خود جنرل ریوب کا فیصلہ تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ رولز آف دا گیم جو ہے پاور پالٹکس کے اندر وہ نہیں سمجھتے بہت سادہیں ان کو پتا نہیں ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ خود جنگ نہیں چاہ رہا اس کی دو مثالیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے یا دو وجوہات ہیں ایک جو امریکی صدر ہے اس کا موٹو ہے کہ میں نے یعنی اندر سوچنا ہے امریکیوں کے بارے میں سوچنا ہے دوسرا یہ کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے اگلا تو یہ اس وقت تک ہے پینٹا گون کی اپنی پالیسیاں ہیں وہ ظاہر ہے وہ ڈیفر کرتا ہے پینٹا گون بہت سے خامات نہیں مانتا امریکی صدر کے ڈانالڈ ٹرمپ کے تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر پیس ٹاکس میں عمران خان صاحب اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دو پالیسیز لے ہیں ایک یہ کہ وہ اس جو پاکستان کی ریاست نے ابھی تک تین جنگ لڑی جس میں دو یہ دہشتگردی کے خلاف جو بنیادی جنگ لڑی اس میں ہمارا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہمارے تقریباً فوجیوں سمیت ستر ہزار لوگ مارے گئے ان میں سیول بھی ہیں اور ہمارے فوجی جوان ہیں افسر ہیں وہ بھی ہیں ان کا خون ہم کس کے خاتے میں ڈالیں گے اگر اس آمام لازن شہید ہے یہ سوال سب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ خان صاحب کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے اگر یہ پاکستان کی ریاست کی غلطی ہے تو پھر اس پالیسی کو چینج کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ایک ڈیکلیریشن دینا چاہیے پاکستان کے وزیر اعظم کو کہ اب تک یہ جو ہم لوگوں کی جنگیں لڑتے رہے ہیں یہ ہماری بنیادی غلطی تھی ریاست پاکستان کی ہم اس سے اب صدر گئے ہیں دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل کو انہی کے حکومت میں اگر یہ وقت آ گیا کہ امریکہ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں جناب ہم نے تو جنگ لڑنا ہی ہے افغانستان میں یا کہیں اور آہ تو کیا پاکستان جو ہے آہ وہ مطلب ایک فون کال پہ جو فیصلے کر لیتا ہے امریکہ کے حق میں وہ عمران خان صاحب کی اس پالیسی پر کھڑا رہ سکے گا دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب واقعی تہے دل سے عسامہ بن نادن کو شہید تصور کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارا ہیرو ہے پھر اس کے بارے میں نصاب میں شامل کیا جائے چیزیں جس طرح عزیز بھٹی شہید آہ اور ہمارے جو ہیں نشان حیدر جن جو ہمارے ہیرو ہیں جو جو اس ملک پر قربان ہوئے آہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دی اب تو بڑی تہویل فرست ہوگی فرست جو ہے وہ بہت طویل ہو چکی ہے یا پھر وہ ہمارے ہیرو ہیں اگر وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں تو پھر عسامہ بن نادن اگر شہید ہے تو پھر وہ ہمارا ہیرو ہوگا آہ میں اس پہ میں اس کے حق میں یہ خلاف نہیں ہوں ایک میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک وزیراعظم ملکہ یہ سمجھتا ہے تو پھر اس کی حکومت ہے اس کے پاس اختیار ہے وہ یہ والا آہ پالسی ایڈاپٹ کرے اور جس طرح وہ کہا کرتے تھے کہ طالبان کا دفتر وہ وزیراعظم بننے سے پہلے سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جی طالبان جو ہیں وہ ان کو ہمیں پاکستان کے اندر دفتر کھولنے کی اجازت دینی چاہیے تو اب ان کی حکومت ہے محول بناو ہے کل کو اگر طالبان کی افغانستان میں حکومت آ جاتی ہے تو کریڈلیں کل کو ہم نے ان کا سفارت خانہ بھی کھول لائے نا تو اب ان کا دفتر جو ہے وہ پاکستان میں کھول لیں قطر میں جا کے مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت ہے پاکستانی ادھر سے جاتے ہیں امریکن ادھر سے آتے ہیں طالبان افغانستان سے جاتے ہیں تو یہ پشاور میں کھول لیں اسلامباد میں کھول لیں یہ بھی کام آسان ہو جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہے نا کہ ماضی کے مردے اکھاڑنے کی بجائے موقع دینا چاہیے کہ امران خان بطور وزیراعظم بطور لیڈر جو سمجھتے ہیں درست سمجھتے ہیں یا جو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں ان کو بطور پالیسی پاکستان میں نافذ کریں خالی بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا اگر وہ اسلامبلادن کو شہید سمجھتے ہیں تو پھر جو میں نے کام کہیں آپ کو سجیسٹ کی ہیں وہ ان کو کر لینے چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو ہم نے جنگیں لڑی ہیں وہ کسی کی تھی یہ جو طالبان والی جنگ تھی جو ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف لڑی جو کچھ ہمارے مشاعروں میں جو روز دماکی ہوتے تھے اگر وہ ہماری جنگ نہیں تھی تو پھر اس پہ ہمیں طائب بھی ہونا چاہیے اور ماضی کی غلطی سے کہنا چاہیے کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اس کا اظہار کرنا چاہیے قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ان کو بھی کھلے عام کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے کہ وہ بھی اپنا ایجنڈا جو ہیں وہ نافذ کریں کیونکہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی جس میں وہ بہت سارے ان کے لوگ مارے گئے اور یہ بھی کر لینا چاہیے کہ طالبان کا دفتر بھی پاکستان میں کھول لینا چاہیے اگر عمران خان صاحب یہ تہہ دل سے دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی ان کے دل میں ہیں تو پھر ان کو پاکستان میں ان کو لاغو بھی کرنا چاہیے کیونکہ ان کی حکومت ہے اختیار ان کے پاس ہے بہت بہت شکریہ